اس ویڈیو کے ثروہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ملکی ساپوئیر کیسے اپریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے ملکی کے آئیکن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اس کا پاسورڈ جیسے میں نے ون دے دیا انٹر کرنا ہے اور انٹر بریس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ساپوئیر ہے وہ یہاں سے اپریٹ ہو جائے گا جس میں سارے بٹن ہمیں سامنے دخائی دے رہے ہیں ان میں کسی بھی بٹن پہ کلک کرنے میں ہم کسی بھی طرح کی رپورٹ اور انٹری ڈال سکتے ہیں جیسے سب سے پہلے ملکی میں ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس دیری میں فارمر جو دور ڈالنے آتے ہیں ان کے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرنے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے جیسے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے لیے ہم یہاں پہ فارمر بٹن پہ کلک کریں گے تو ہم آٹومیٹیکلی فارمر انٹری فارم جو کسان کی ڈیٹیل کا فارم ہے یہاں پہ ہم کسان کی لیزر بناتے ہیں اس کا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں وہ اپن ہو جائے گی تو اس کو کریٹ کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ نیو پہ کلک کیا آٹومیٹیکلی سوفٹر نے یہاں پہ کوڈ اس کا اٹھا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے فارمر کا نام ڈال دیا یہ سوفٹر کسی بھی لینگریز میں آپ اپریٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کا نام آپ ہندی میں بھی یہاں پہ آپ ٹائپ کر سکتے ہو تو اس کا اولڈ بیلنس کتنا ہے کتنا میں نے اس سے لینا یا دینا ہے اس کا سیل نمبر کونٹیکٹ نمبر میں یہاں پہ ڈال سکتا ہوں اس کے بعد انٹر انٹر کر کے اس کو اپنے سیب کر دینا ہے ایسے ہی نیکسٹ کسٹمر فیڈ کرنے کے لئے نیکسٹ فارمر کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لئے پھر سے نیو پہ کلک کریں گے نیکسٹ کسٹمر فیڈ کرنے کے لئے جیسے میں نے یہاں پہ ڈال دیا منویر سنگھ اس کا بیلنس اس کا سیل نمبر اس کو بھی ہم نے یہاں سے سیب کر دیا تو ایسے میرے جتنے بھی سارے فارمر ہے جو ہمارے پاس دیری میں دودھ ڈالنے آتے ہیں ان سب کے اکاؤنٹ کریٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں سے اڈریس بک جو میری آٹومنٹیکل ہی بن جائے گی جس میں سارے اکاؤنٹ ہمارے آ جائیں گے تو یہاں پہ کسی کا سیل نمبر چیک کرنا ہو اس کا بیلنس چیک کرنا ہو جو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالنا تھا ڈالا تھا وہ یہاں سے ہمیں پتا چل جائے گا اس کے بعد اگر ہم نے کسی میں چینج کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس پہ ڈبل کلک کر دینا ہے آٹومنٹیکل ہی پھر وہ انٹری فارم میں اوپن ہو جائے گا جیسے بیلنس میں نے گلتی سے یہاں پہ ٹوائلو تھاؤزنڈ ہنڈر ڈال دیا تھا بارہ سو ڈال دیا تھا مالو بیلنس اس کا وان تھاؤزنڈ ایک ہزار تھا تو یہاں پہ ہم نے اس کا بیلنس چینج کر دیا اس کے بعد اس کو اپ ڈیٹ کر دیا تو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ابھی اس کا جو بیلنس ہے وہ چینج ہو جائے گا تو یہ سمپل ہی آپ یہاں پہ سارے فارمر آپ کی ڈیری میں دودھ ڈالنے آتے ہیں ہمارے پاس اس کو ہم ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دودھ کی پرچیز کی انٹری ہے ڈیلی کی وہ کیسے آپ نے فیڈ کرنی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پہ اپنے پرچیز بٹن پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈیٹ آٹومنٹیکل ہی سافٹوئر نے اٹھا لینی ہے مارننگ ایبننگ آٹومنٹیکل ہی اٹھا لینا ہے یہاں پہ ہم نے فارمر کا کوڈ برنا ہے انٹر انٹر کر کے یہاں پہ میں نے مارو اس کا دودھ ڈال دیا کتنے لیٹر وہ دودھ ڈال کے گیا ہے کتنی اس کی فیٹ ہے کتنی اس کی ایس این ایف ہے آٹومنٹیکل ہی سافٹوئر نے لسٹ سے اس کا جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ ریٹ بنتا ہے وہ اٹھا لینا ہے ریٹ سے آٹومنٹیکل ہی اس کی جو اماؤنٹ جو اس کی رقم ویلو بنے گی اور آٹومنٹیکل کلکل کر کے بنا دینی ہے تو ایسے انٹر انٹر کر کے ہم اس کو سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد سافٹوئر پوچھے گا کہ آپ نے کسٹمر کو فارمر کو سلپ دینی ہے یا نہیں دینی اگر دینی ہے تو یہاں پہ یس پہ کلک کرنا ہے تو یس پہ کلک کرنے کے بعد چھوٹی سی سلپ جو ہم کسٹمر کو دیتے ہیں جس کے ساتھ کسٹمر کا بشواش بڑھتا ہے کلیرنس ہوتی ہے وہ نکل جائے گی اس کے بعد نیکسٹ کسٹمر جو ہمارے پاس دودھ ڈال کے گیا ہے اس کا یہاں پہ ہم دودھ ڈال دیں گے فیر ڈال دیں گے ایسے ہی اس کی ایس این ایف ڈال دیں گے تو یہ سیمپل پرسیس ہے جو ڈیلی کی ٹرانجیکشن ہے وہ ہم نے یہاں پہ دودھ کی جو خرید ہے وہ ملک پر چینج میں انٹری ڈالنی ہے یہاں پہ انٹری انٹر کر کے اس کو سیو کر دینا ہے اگر نہیں سلپ پرنٹ کرنی تو یہاں پہ ہم نیو پر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ جو ساری دودھ کی خرید ہے ہماری ڈیلی کی یہاں پہ ہم نے فیڈ کرنی ہے ملک پر چینج میں اس کے بعد ہمارا ریجسٹر جس میں ڈیلی کی خرید کی کپ پی جو ہم ریجسٹر منٹین کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں پورا ریجسٹر مل جائے گا انٹری ڈالنے کے بعد اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ مارننگ میں ہمارے پاس کتنا دودھ آیا ہے ابننگ میں کتنا آیا ہے تو یہاں سے ہم اس پہ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں گائے کا کتنا آیا ہے بیس کا کتنا ہے یہ بھی یہاں سے چیک کر سکتے ہیں پرٹیکل کسٹمر کا یہاں پہ کتنا ہمارے پاس دودھ آیا ہے یہاں سے وہ چیک کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پرچیز کی انٹری ڈالی ہے ایسے ہی ہم نے یہاں پہ سیل کی انٹری ڈالنی ہے سیل کی انٹری ڈالنے کے بعد ہمارا جو لاؤس پروفٹ ہے آج کتنے کا دودھ ہم نے پرچیز کیا تھا کتنے کا سیل کیا وہ آٹومرٹیکل ہی ساپٹر بتا دے گا جیسے ملک کا پرچیز ریجسٹر بنتا ہے بیسے ملک کا سیل ریجسٹر بن جائے گا ایسے ہی جو ڈیلی کی ہماری پیمنٹ اور سیل کی انٹری ہوتی ہے ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں تو یہاں پہ پیمنٹ کی انٹری ڈالنی ہے پیمنٹ بٹن پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کا کوڈ ڈال دیا وہ ہمارے سے کتنے پیسے لے کے گیا یہاں پہ ہم اس کا کمنٹ دینا چاہتے ہیں ایڈوانس جیسے میں نے یہاں پہ ٹائپ کر دیا تو اس کو ہم نے سیو کر دینا ہے ایسے جو ڈیلی کی پیمنٹ کی انٹری ہے وہ سب ہی انٹری پیمنٹ میں ڈال جائے گی جو ہمارے پاس پیسے آتے ہیں اس کی انٹری جیسے ہم نے پیمنٹ کی انٹری ڈال لی ہے وہ انٹری ہم نے ارسیڈ میں ڈال لی ہے ایسے جو ہمارا پیمنٹ ریجسٹر ہے ارسیڈ ریجسٹر ہے کس کس پارٹی کو ہم نے کتنے کتنے پیسے دیئے ہیں کتنے کتنے آئے ہیں وہ ہمارا منٹین ہو جائے گا اس کے بعد پاس بک جو ہماری آٹومیٹکلی یہاں پہ بنتی ہے جو ہم ہر فارمر کو دیتے ہیں یہاں سے وہ ہماری آٹومیٹکلی یہاں سے بن جائے گی مارننگ کا ایدننگ کا ٹوٹل اس نے کتنے کا دودھ ڈالا ہے کتنی ایبریز فیٹ ہے کتنا ایبریز ریٹ ہے کتنے ہم نے اس کو اڈوانس پیسے دیئے ہیں کتنا اس کا بیلنس ہے وہ سارا یہاں پہ منٹین ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ لیزر جو ہم منٹین کرتے ہیں لیزر بھی ہماری دیلی کی دیلی آٹومیٹکلی جیسے ہم دودھ پرچیز کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہر پارٹی کے کسان کے کھاتے میں آٹومیٹکلی اتنی اماؤنٹ پوسٹ ہو جائے گی انٹری ہو جائے گی اور جو پیمنٹ ہے اس کے ساتھ پیمنٹ کی بھی انٹری آٹومیٹکلی کسان کے لیزر میں پوسٹ ہو جائے گی ایسے سمری جو ہماری بنتی ہے جیسے ہم دس دن کی سمری نکالنا چاہتے ہیں کس کس پارٹی کا کتنا کتنا opening balance تھا کتنے کتنے پیسے کا وہ دودھ ہمارے پاس ڈال کے گیا کتنے کتنے پیسے اڈوانس لے گیا کتنا کتنا اس کا balance یہ ہمارے پاس سمری بن جائے گی balance list ہے جس سے ہمیں یہ پتا چل جائے گا کس کا ہم نے کتنا لینا ہے کتنا دینا ہے اس کے بعد balance list میں یہ ہم balance list میں نکال سکتے ہیں profit میں ہمیں یہ پتا چلے گا کتنا دودھ آیا ہے کتنا سیل کیا کتنا پرچیج کیا کتنے آج ہمارے پاس supplier تھے کتنی average fat بنتی ہے کتنا گی بنتا ہے کتنا powder بنتا ہے کتنی ہم نے آج payment دی ہے یہ ہماری total nut shell کی daily کی report automated یہاں پہ ہمیں profit button پہ click کرنے پہ profitability report ہمیں دکھائی دینے لگے گی اس کے بعد اگر ہم نے stock maintain کرنا ہے جیسے feed گی بغیرہ ہم کسی کسان بغیرہ کو دیتے ہیں اور باہر سے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے stock میں اس کو maintain کر سکتے ہیں تو یہ software بلکل simple to operate ہے اس میں آپ نے daily کی جو transaction ہے وہ purchase میں ڈالنی ہے جو sale کی entry ہے وہ milk کی sale میں ڈالنی ہے جو payment کی ہے وہ payment میں ڈالنی ہے تو یہ software بلکل simply آپ operate کر سکتے ہو اس ویڈیو کے ثروح آپ کو پورا clear ہو جائے گا کہ کیسے ہم نے اپنا جو dude کا daily کا حساب کتاب ہے کیسے computerized کرنا ہے کیسے جو ہمارا اس software کو use کرنے پہ کتنا ہمارا time save ہوگا کتنی farmer کو جو ہمارے پاس dude ڈالتا ہے بشواش ہوگا accuracy آئے گی تو اس ویڈیو کے ثروح آپ اپنا کام بہت اچھے دنگ سے computerized کر کے منیز کر سکتے ہو آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے milkی software اپنے computer میں کیسے install کرنا ہے ڈالنا ہے یہ بالکل simple process ہے یہ ہم آپ کو آگے کی ویڈیو میں بتائیں گے thank you